فرنس ماشاءاللہ سے ہماری ڈال مارک بن پیڈیو ہے تیار آئے گئی ہے کومنٹس بوکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسیپی دعاو میں یاد رکھیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں سسکرائب کر لیں تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت چاہوں گے اللہ پاک آپ کومیشہ خوش رکھیں ہستے مسکراتے رہیں میرا نام مومن ندیم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ ندیم سادیق تو آج کی ریسیپی میں لے کے آگے ہوں آپ کے لئے ڈال مارک کی جو کہ بہت ہی مزے کی بننے والی ہے ہماری ڈال مارک تو چلیں ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے دال مارک بنائنے کے لئے جن چیز ہو کہ ہمیں ضرورت ہے میں نے یہاں سے پیل رہتے آلریڈی کٹ کر کے رکھ دیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ڈال مارچ لی ہے تین سو گرام آدھا گھنٹہ فہلے بھگو کی رکھ دیا تھا اور یہاں پہ ہمارے پاس دو بڑے سائز کی ٹماٹر ہے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور دو میڈیوم سائز کی پیا سے اس کو میں نے اس کنڈیشن میں باریک باریک چوب کر لیا ہے اور یہ ہمارے پاس دہی ہے پین کھانے کے چمچ یہ ہمارے مسالے ہیں ایک چکن کیوب ہے ہارپ ٹیس نمک ہے ون ٹی سپون لال میرش پاوڈر ہے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے ہاپ ٹی سپون ہلدی ہے ون ٹی سپون گرام مسالہ اور یہاں پہ ہمارے پاس ہیں سابت کچھ لال میرش ہیں اور ون ٹی سپون زیرہ ہے ایک کھانے کا چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ہے اور پانچ سے چھے ہاری میرش ہیں جس کو میں نے بلکل باریک سی چوب کر لیا ہے تو چلیں ہم اپنی رسیپیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی دال کو بوائل کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک برتن میں جو ہے پانی رکھ دیا ہے یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں پانی میں ہے جو ہم ہارپ ٹی سپون ہلڈی ڈالیں گے ہم ہلڈی ڈال کے اس کو بوائل کرنے والے ہیں دال کو تو آج جو ہے ہماری ڈال جو ہے بہت ہی ڈیفرنٹ بننے والی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ بننے والی ہے تو ویڈیو کا این تک ضرور دیکھئے گا ہلڈی کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے بوائل آنے تک ویٹ کرتے ہیں اس کا یہ دیکھیں جو پانی ہمارا بوائل ہو گیا ابھی ہم جو ہے اس میں ڈال ڈالیں جو میں نے پانی اس کا نکال دیا اچھے سے ڈال دیں گے ساری کوئی رہ نہ جائے اس کو جو ہے ہم ایٹی ٹو سیونٹی فائی پرسنٹ تک پکا لیں گے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ باقی چھوڑ دیں گے جو ہمارا جو مسالہ ہم ریڈی کرنے والے ہیں باقی جو ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو ہے اس میں پک جائے گیا ہماری تو یہاں پہ ہماری جو ہے ڈال بوائل ہو رہی ہے تو جب تک ہم جو ہے اس کا جو ہے مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں بسم اللہ ارمان ہے ہم آگ کف آئل ڈالیں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے بسم اللہ ارمان ہے ہم انتیاس ڈالیں گے ہم پہ ہمارے پیاس لائٹ براؤن ہو گئے ہیں ابھی ہم اس میں جو ہے زیرا اور لال مش ڈالیں گے تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کو ایک منٹ کے لیے اب ہم اس میں جو ہے لسن ادرک مش ڈالیں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ابھی ہم جو ہے اس میں ٹوماٹر ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تین سے چار منٹ لگیں گے ہمیں اس کو اس کا پانی خوش کرنے میں یہاں پہ ہماری ڈال جو ہے نیکسیمم ہو چکی ہے 75% ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں ڈال کو ہم نے چھانے میں نکال لیے ابھی ہم اپنا جو ہے مسالہ ریڈی کا لیتے ہیں پانی اس کا نکال لیے تاکہ ہماری ڈال جو ہے نرم نہ ہو یہاں پہ ہمیں اس کو پکاتا ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ابھی ہم اس میں مسالہ ڈالیں گے بسم اللہ ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے ابھی ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو مزید دو منٹ کیلئے پکائیں گے یہاں پہ ہمیں دو سے تین منٹ ہو گئے اس کو پکاتے ہوئے ابھی ہم جو مزیدار چیز ڈالنے والے ہیں وہ ہے ہمارا دہی دہی سے ہماری مزید کی دال بننے والی ہے کریمی دان تو 3 ٹیبل سپون ڈہی ہے یہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم جو ہے میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے تو آپ میڈیم فلیم پر بنائیں گے تو اچھا ہے ہمارا مسالہ بھی نہیں جلے گا اور گریوی بھی بہت اچھے سے تیار ہوئے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مسالہ کتنا اچھا طرح سے مکس ہو گیا ہے دہی کا پانی ہم تھوڑا سا سکھا لیں گے یہ دیکھیں فرنس ہمارا مسالہ بہت ہی مزید کا تیار ہو گیا جب بہت اچھا خشبو آ رہی ہے دہی کا پانی بھی ڈڑھائے ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس میں اپنے جو ڈال بوائل کی تھی وہ ڈالیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ڈال ہے کلر آیا ہے ہماری ڈال پر یہ ہم سب اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے نکال لیں گے فرتاً اپنا پھورا ساپ کر لیا کریں تاکہ ہماری کوئی چیز جو ہے ضائع نہ ہو گیا ہے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری خشبو آ رہی ہے اور ہماری ڈال بھی کتنی پیاری لگ رہی ہے پچھے سے مکس کریں گے اس کو ہم مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے اس کو دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ جو ہمارے اس کے اندر پانی ہے تھوڑا سا باقی وہ بھی ڈرائی ہو جائے اور جو ڈال ہماری باقی سی وہ بھی پک جائے یہاں پہ ہمیں دس منٹ ہو گیا ہمیں اپنی ڈال کو ہی چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی خشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں جی پانی ہمارا بھائے ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈال بھی ہماری جو ہے پیڈ ہی ہو گئی ہے علی میں شاپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہ آپ ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہاں پہ ڈال رہا ہوں اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ڈھنیا ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے فرنس یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ڈال جو بن کے ہے تیار ہوگی ابھی ہم اس کو جو ہے پلیٹ میں نکال لیں گے پلیم اس کا بن کر دیں گے ابھی ہم جو ڈال ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال لیتے ہیں ایک ڈش میں لیکن فرنس ماشاءاللہ سے ہماری ڈال مارک بن کے جو ہے تیار ہوگئی ہے کمنٹس بوکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسیپی دعاو میں یاد رکھیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں سسکرائب کر لیں تینک یو اللہ حافظ